رحمان الرحیم شکریہ جی صاحب دوستوں کا آپ تشریف لائے پروگرام میں تو یہ تھا کہ جو پہلا شیڈول ہے کہ کل اسمبلی میں بل لے ہوا آرمی چیف اور باقی تینوں سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے لیے اور وہ بل پھر ریفر ہوا سٹینڈنگ کومیٹیز کو اور سٹینڈنگ کومیٹیز نے بھی متفقہ طور پہ اس بل کو ریکمینڈ کیا اور پہلا شیڈول تو یہ تھا کہ آج اسمبلی ہوگی مورننگ میں اسمبلی ہوگی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوں گے اور ایوننگ میں سینٹ ہوگی اور سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہوں گے اور آج آج ایکسٹینشن والا ایشو پہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو جائے گی لیکن بوجہ آپوزیشن کی تجاویز میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ہمیں یہ سب کو جلدی میں نہیں کرنا چاہیے اور سارا ڈیو پروسس جو ہے اسے مکمل کرنا چاہیے اور ڈسکشن کے بعد اس بل کو پاس کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اجلاس سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی دونوں اجلاس ری شیڈول ہوئے اب سموار پچھلے ٹائم چار بجے غالباً قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور منگل کو یقیناً سینٹ کا اجلاس ہوگا اور امید بھی یہ ہے کہ یہ بل متفقہ طور پہ پاس ہو جائیں گے دیکھیں ایکسٹینشنس سے پہلے بھی ہوئی ہے اور ایک جمہوری حکومت ڈیموکریٹس سو کالڈ ڈیموکریٹس انہوں نے ایکسٹینشن کیا ہے تو اس وقت نہ تو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی اتراز اٹھا اور نہ ہی میڈیا نے اسے سیریسلی ٹیک اپ کیا اور نہ ہی جوڈیشری نے اس پہ کوئی نوٹس لیا ریکارڈ کی بات ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کی ان کی سواب دیت تھی اس وقت کی حکومت اس وقت کے وزیراعظم کے اختیارات میں یہ چیز شامل تھی ان کی سواب دیت تھی اور اس وقت کی صورتحال پہ انہوں نے ایکسٹینشن کی اور تمام انسیچوشنز میں اس ایکسٹینشن کو دلی طور پہ ذینی طور پہ قبول کیا اور اس پہ عمل درامت ہوا ایک اچھی بات لیکن آج کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ گمبیر ہیں چار دن پہلے انڈین آرمی چیف کا جب نوٹفکیشن ہوا تو سب سے پہلے اس نے پاکستان کو للکارا ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ بڑے سیریس تھریٹر ہیں ہمیں انڈیا کی طرف سے اور ڈلی کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے لو سی پہ کوئی نہ کوئی واقعہ نہ ہو رہا ہو اور یہ تسلسل ہے پچھلے سال جنوری فیبرری سے آنورڈ کہ کوئی نہ کوئی خلاف ورزی کوئی نہ کوئی گولی کوئی نہ کوئی دماغ کا کچھ نہ کوئی لو سی پہ لازمی ہوتا ہے اور اس ریجن میں بہت بڑا واقعہ جو کہ ایک ایرانی جرنیل کو بغداد کے اندر ڈرون اٹیک کے ساتھ شہید میں شہید کہوں گا کہ ایک مسلمان کی شادت مسلمان جرنیل کی شادت اور یہ برگیڈر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں دیکھیں دنیا میں ایک مسلمہ کچھ حصول بھی ہیں کچھ ذابطے بھی ہیں ہمارا آرمی چیف دبائی جا رہا ہے ہمارا آرمی چیف مکہ جا رہا ہے عمرے پہ جا رہا ہے ہمارا آرمی چیف افیشل افیض میں جا رہا ہے یا پرسنل افیض میں جا رہا ہے تو دنیا کے کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی آرمی چیف ہے کوئی جرنیل ہے یہ ایک مسلمہ حصول ہے کہ ہائی ویلیو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے چاہے دشمن کا بھی ہو تو پروٹیکٹ تو ہم جس طریقے سے ایک ایرانی جرنیل کو شہید کیا گیا اور دنیا کے اس مسلمہ حصول کی وائلیشن کی گئی دیکھیں نا اور اس ریجن میں کتنی خطرنیناک صورتحال بن گئی ہے کہ اس ریجن میں عراق کے اندر جو کچھ ہو رہے یمن کے اندر جو کچھ ہو رہے شام کے اندر جو کچھ ہو رہے سعودیہ کے اندر بھی انریسٹ ہے ترکی کے اندر بھی انریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان میں آیا دن کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کوئی نہ کوئی واقعہ نہ ہو رہا ہو طالبان کہیں عملہ کر رہے ہیں کہیں افغان فوجی شہید ہو رہے ہیں تو اس ریجن کی صورتحال انتائی خطر نہ ہو چکی ہے تو اس میں اصولاً تمام انسٹیوشنز کو جس طرح پریویس لی ہوا وہ ہی قوانین تھے لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی ایک ڈیریکشن تھی اور اس ڈیریکشن کو ریویو پیٹیشن بھی ڈالی گئی کہ اس میں کچھ شکوں پہ فیصلوں کی کچھ شکوں پہ اتراز تھا حکومت کو اور کانسٹیوشنلی لیگلی ریویو کی گنجائش بھی موجود ہے کہ اسے ریویو مین کے سب دوبارہ دیکھ لیا جائے کہیں ہو اور ڈوئنگ تو نہیں ہو گئی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عدالت کا فیصلہ تھا اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے ان کی ڈیریکشنز کو فالو کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا اور جو سننے میں آ رہی ہیں اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میں ایسا ہی ہو کہ نیشنل ایشوز دیکھنا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ آرمی چیف پاکستان کا ہے صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے آرمی پاکستان کی جیوگرافیائی اور نظریاتی سردوں کی محافظ ہے اور اس پرخطر دور میں کہ ہمارے دائیں بائیں آگ جل رہی ہے اور ہم یہاں تفسرے کر رہے ہیں ایکسٹینشن پہ اتراز کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی دکانیں لگائے بیٹھیں دکانیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نیشنل انٹریس میں جتنے نیشنل ایشوز ہیں یہ ٹاپ آف دی ایشوز ہے یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن موجودہ صورتحال میں تو یہاں نیشنل کانسنسز ہونا چاہیے کہ جو سننے میں آ رہا ہے ذاتی طور پہ بھی مجھے پتا ہے مسلم لیگ نے بھی اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے پھر ہماری ایک کومیٹی پرائم نیسٹر نے بنائی وہ بلاول صاحب کو بھی ملے وہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو بھی ملے تو بڑی جماعتیں آن بورڈ ہیں تو یہاں جو باقی چھوٹی جماعتیں روابت ان کے ساتھ بھی ہیں تو انہیں بھی نیشنل انٹریس میں فیصلہ کرنا چاہیے جس طرح جمعیت علماء اسلام کی طرف سے دیکھنا مولانا نے پہلے کشمیر کاؤز کو اور پاکستان کے سٹانس کو بڑا نقصان پچھایا ان کے درنے نے کوئی مانے یا نہ مانے میں تو پھر کہوں گا دوراؤں گا اس بات کو کہ وہ درنہ بھی سپانسرڈ تھا کہ کشمیر ایشو کو پسے پشت رکھنا ہے تو اب اگر اس ایشو پہ آ کے جو کہ خالصتاں ہماری بقا اور سالمیت کا ایشو ہے ایک فیصلہ اس پہ اصولاً ہو چکا ہے اس پہ بڑی جماعتوں کا کنسنسز بھی آ گیا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کنسنسز ہونا چاہیے سپورٹ ہونی چاہیے اور جلد از جلد دیکھنا اس بے یقینی کی کیفیت سے ہمیں نکلنا چاہیے جب تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے تو پھر شکوک و شبات جنم لیتے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے تو جلد از جلد ہم تو اس حق میں تھے کہ آج ہی سیشن ہو جاتا اور آج ہی دونوں آؤسس اس بل کو جسے جس کی سفارشات سٹیننگ کومیٹیز نے بھی کی ہیں اسے پاس کر دیتے تاکہ یہ ایشو سیٹل ہو جاتا تو لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی منڈے اور ٹیوزڈے کو یہ ایشو دونوں آؤسس میں آئے گا اور میں یقین رکھتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں مذہبی سیاسی جمعاتیں ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام ہیں جیسے جمعات اسلامی میں کہوں گا کہ موہبے وطن ہیں پاکستانی ہیں انہیں بھی پاکستان کے انٹریس میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے انہیں بھی اس ایشو پہ سپورٹ کرنا چاہیے اور جو ریجنل جمعاتیں ہیں اگر وہ پاکستان کی بقاہ اور سالمیت پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے جو چھوٹی جمعاتیں بھی ہیں اگر یونانی محسو ہوگا تو بڑا پوزیٹیو میسج جائے گا پاکستان کے مخالفین کو کہ اس ایکسٹینشن کے پیچھے یا اپنی فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں تو ہمیں ایک پوزیٹیو میسج بھی دینا چاہیے تو یہ میری کرن سیچویشن پہ یہی میری گزارشات تھیں اسی کی ریلیٹڈ اگر کسی دوست کے ذہن میں کچھ سوال ہو سرگیب دیکھئے گا کہ امریکہ کی جانب سے جو ان کی جو پروازے ہیں اس کے حوالے سے تمزاد پہ زار کے گیا پاکستان نے ان کو کہا گیا کہ وہ اس سلسل میں احتیاط کریں جبکہ ان کے باشنے جائے ہیں ان کو ان کے لئے حرکت کے حوالے سے بھی کہا گیا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں جی امریکہ نے جو کیا اس پہ پھر ریٹیلییشن کا اندیشہ تو ہے ایرانی گورنمنٹ نے ایرانی قوم نے یہ کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے تو بدلہ پھر یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں اپنے جتنے سفارت خانے ہیں ان کی سرگرمیاں بھی محدود کر دی ہیں اور اس خطے میں آنے والے جتنے امریکنز ہیں انہیں سفر سے کرنے سے بھی منع کر دی ہے تو یہی وجہ ہے اور پھر اسی پہ لگتا یہی ہے اور اسی پہ امریکن وزیر خارجہ نے ہمارے آرمی چیف سے بھی بات کی ہے کہ آپ ایران کو کہیں کہ وہ ریٹیلی ایٹ نہ کریں خیال ہے کہ ہمیں اب سفارش کے طور پہ پہلے پنگا لے لیا اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایرانیز کو کہیں کہ وہ اس میں ریٹیلی ایٹ نہ کریں جی سر الوی صاحب انہوں کو مذہبی جمعاتاں اللہ تعالیٰ انہوں نے ابھی رائے راستے لائے سر یہ تو آرمی چیف اور امریکن وزیر خارجہ کے ترمیان ہوئی ہے میں تو اندازے کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا جس سے ان کی بات چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ حقے پہ جو ہے اس کے مصفت اثرات پڑے گئے ہیں دیکھنا امریکن وزیر خارجہ نے اگر ہمارے آرمی چیف کو فون کیا ہے تو خیال کیا جا سکتا ہے نا کسی پوزیٹیو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں کہیں کہ آپ ایران کے خلاف ہمارا ساتھ دیں یہ تو ہو نہیں سکتا یقینا یہ کہا ہوگا جائے کہ انہیں کہیں تھوڑے تھنڈے ہو جائیں جو ریٹیلیشن کی بدلے کی بات کرتے ہیں وہ بدلے کی بات نہ کریں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ اگر انہا بدلہ کے داتے ہسی پھر بدلہ لہمات پھر گال اگے چلے گی پھر اس اس صورتحالہ تھوڑا تھنڈا کرنا سے میرا خیال ہے میرا خیال ہے صورتحالہ تھوڑا تھنڈا کرنا سے ساڑھے آرمی چیفہ ریکویسٹ کیتی ہوئے گی دیکھیں جی پاکستان کا ہمیشہ پوزیٹیو رول رہا ہے اس ریجن میں اور ہمیشہ مصبت رول ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ جو ٹینشن ہے بٹوین سعودی عربیہ اور ایران ہمیشہ میڈییشن کا رول ادا کرنے کی بھی کوشش کی ہے پاکستان نے بٹوین سعودی عربیہ اور ایران اور اس کی وجہ ایک تو دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں اور اگر ان دونوں کے درمیان کو ٹینشن ہوتی ہے تو پورے خطے میں ٹینشن ہوتی ہے تو اس ریجن کو اس خطے کو پورا من رکھنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ پوزیٹیو رول پہلے بھی ادا کیا اور آئندہ بھی ادا کر رہے گا جیسے میرے بھائی میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی بل جب اسمبلی میں لے ہوتا ہے اس پہ ہر ممبر کو یہ رائٹ ضرور ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے یا اپنی تجویز دے سکتا ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو یہ بھی پارلیمانی پریکٹسز میں موجود ہے کہ وہ بل ایز ایٹیزی ٹیک اپ ہو جاتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے بل لے ہوا یہ پارلیمانی پریکٹسز میں ضرور ہے کہ بل کو سٹینڈنگ کومیٹی بھی دیکھے سٹینڈنگ کومیٹیز میں تمام سٹینڈنگ کومیٹیز میں آپوزیشن کی بھی ریپزنٹیشن موجود ہوتی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپزنٹیشن موجود ہوتی ہے وہ اس کی نوک پلک کو سیجیشن کو تجویز کو ترمیم جو بھی کرنا چاہیں سٹینڈنگ کومیٹی بھی ایک فورم ہے اور سٹینڈنگ کومیٹی میں بھی اس بل کو ایز اٹس جیسے سٹینڈنگ کومیٹی کو ریفر ہوا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی اور باقی اپوزیشن جماعتوں کی بھی نمائندگی اس سٹینڈنگ کومیٹی میں تھی انہوں نے متفقہ ط اور پہ جو سٹینڈنگ کومیٹی نے پاس کی ہے اپنی سفارشاد کے ساتھ سموار کو اسمبلی میں آئے گا اور پھر ایک رائٹ ہے کہ میں اگر اس پہ کوئی تجویز دینا چاہوں یا آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہے جو بھی میمبر اس پہ کوئی بات کرنا چاہے لیکن اصولاً یہ بات تیہ شدہ ہے کہ اس پہ لمبی بات نہیں کی جائے گی جو ضروری فورمالٹیز ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں یا کر لی جائیں گی اور لمبی بات کرنے کے بجائے اسے متفقہ طور پہ پاس کیا ہے یہ کوئی یہ کوئی یہ کوئی دیکھیں نا ہم ہفتے کے روز اجلاس پلایا گیا وہ ہم نے آپ ہی کے تعفوزات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے کا ہم نے ختم کر دیا اور سموار کو رکھ دیا اجلت ختم ہو گئی نا آپ کو سوچنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہفتے کا دن بھی دے دیا اور اتوار کا اتوار کا بھی دن دے دیا دیکھیں نا یہ اجلت ہی ختم کرنے کے لیے کہ جو خدشات یا تعفوزات اگر کسی کے ہیں تو وہ ختم کر دی گئے اب کوئی اجلت نہیں ہے روٹین میں اجلاس پہلے کا کال ہوا ہے منڈے روٹین کا اجلاس ہونا ہے منڈے کو اس کی ریکمنڈیشن آ جانی ہے منڈے پھر ہے جو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے وہ اسے کس پی کے سو ٹیک اپ کرتے ہیں خان صاحب کو نایب لا اور اسٹنشن کیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں جو بریچ بنہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے عدستان تحریک انصال کی حکومت جائے اتحافت کریں تاکہ ان کے پر ریکمنڈیشن اپوزیشن دیکھیں جی ہماری جماعت کی بھی سوچ یہی ہے اور میری پرسنلی بھی یہ ہے جو میں آغاز میں بات بھی کر چکا ہوں کہ جتنے نیشنل ایشیوز ہیں دیکھیں ساری دنیا میں فورن پالیسی پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک ہوتی ہیں نیشنل ایشیوز پہ حکومتیں اور اپوزیشن ایک ہوتی ہیں انٹرنل پالیسیز اپنی اپنی ہوتی ہیں کہ مسلم نیگ نون کی تعلیمی پالیسی اپنی ہو سکتی ہے طریقہ انصاف کی تعلیمی پالیسی اپنی ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان کشمیر ایشیو نیوکلئر ایشیو یہ پالیسی ہماری ایک ہونی چاہیے جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسز ہونا چاہیے تو جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ہم کنسنسز کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح ہماری پوری خواہش بھی ہے اور پوری کوشش بھی ہوگی کہ نیشنل ایشیوز جو پاکستان کے ایشیوز ہیں اس قوم کے ایشیوز ہیں اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسز ہو سر یہ بے گا کہ نئے پارٹنس کے موالے سے خاصی باتیں سامنے بھی ہیں اس پہ خاصے تحفظات پائے گئے اپنی شرک کے بھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا آگیا دیکھیں جی اس پہ تحفظات میرے بھی تھے ذاتی طور پہ لیکن ایک جب ڈسکشن ہوتی ہے ایک فورم ہے کیابنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے پھر کیابنٹ کا ایک ڈسیئن ہوتا ہے میجورٹی سے ہوتا ہے کنسنسز سے ہوتا ہے پھر اس ڈسیئن کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم سب ایک ہوتے ہیں دیکھیں جی اس کی امنٹمنٹ تو آپوزیشن بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ خود بوجہ خود بھی بتا سکتے ہیں دونوں کے پاس پانچ سال پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ٹینئور پورا کیا پانچ سال مسلم لیگ نے بھی اپنا ٹینئور تحفظات ان کے بھی تھے تحفظات کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن ان تحفظات کو اڈریس کرنے کے لیے ان کے پاس فورم موجود تھا انہوں نے ایکشن کوئی نہیں کیا فیصلہ کوئی نہیں کیا لیکن ان اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور دو بڑی کمیونٹیز جس میں برای طرح اسم دو بڑی کمیونٹیز جند